منارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رینی لکانی گئی بارگہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک واتعالی ہم سب کی حاضری کو بارگہ الہی میں اور بارگہ رسالت میں قبول و محضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو حضور کی ملامی میں رکھے ملامی میں مارے ملامی میں اٹھائے اور کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم رمض الرحیم علیہ السلام کی امت کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی آمد کے دن پر جتنا ہو سکے آپ کی آمد کی خوشی منائے حضور نبی کریم رمض الرحیم علیہ السلام غم زدہ ہے اللہ تبارک واتعالی جبریل امین کو ارشاد فرماتا ہے جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو کہ کیا وجہ ہے کہ تم غم میں ڈوبے ہوئے ہو ٹھیک فرمایا محمد کا رمض جانتا ہے کہ میرا پیارا محبوب کیوں غم میں ہے جبریل امین حادن ہوئے ارشاد کی یا بسم اللہ یا ربی اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں تو میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کا کوئی غم نہیں اگر غم ہے تو گناہ دار امت کا غم ہے تو میرے آقا اپنی امت کے غم میں کت طرف مسترب ہیں اور آپ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے لئے فکر مند ہے وہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی آمد کے دن اور آپ کے ساتھ نسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور آپ کے ساتھ نسبتوں کو ملوض خاطر رکھتے ہوئے تمام خوشیاں جو کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک امتی کو ملی اس کا اظہار کریں سامن مخترم اس سال ربی الاول کا مہینہ اور سرکار کے ملاد کا دن جو بارہ ربی الاول ہے جمعت المبارک کو آ رہا تھا جمعہ بھی شان والا اور بارہ ربی الاول بھی شان والا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جمعہ کے دن کیوں دنیا میں نہ بیجا وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بات کہتا کہ سرکار کو جو اظمتیں ملی وہ جمعہ کے دن ولادت سے ملی لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سوال کو دنیا شہود میں بیجا رمضان میں بھی آ سکتے تھے کوئی کہہ سکتا تھا رمضان المبارک کی وجہ سے آپ کو یہ اظمتیں ملی اشارہ یہ فرما دیا رمضان کو بھی اظمتیں ملی تو سرکار کے صدقے سکتا تھے اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نہ یہ رمضان ہوتا نہ یہ قرآن ہوتا نہ ہی ہمارا رب رحمان پر ایمان ہوتا گویا اگر ودوہا کے چیرے والی کی صورت نہ ہوتی تو نہ لی فلا میم کی صورت ہوتی نہ ہامیم کی صورت ہوتی نہ یاسین کی صورت ہوتی نہ ان سپاروں کی صورت ہوتی نہ ان پہاڑوں کی صورت ہوتی نہ زمین و آسمان کے نظاروں کی صورت ہوتی یہ ایک صورت نہ ہوتی تو نہ تیری صورت ہوتی نہ میری صورت ہوتی سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک صورت نہ ہوتی تو خدا کو ملنے کی کوئی صورت نہ ہوتی اللہ اکبر ملے رسال ملے حدلی سرکار قیامت مرحبا مجھپال قیامت مرحبا 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 مللکار کے بولو مرحبا ملے قیامت مرحبا ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سرکار کے صدقہ سے ہی تو ملا اس دفعہ ملاد النبی بھی ہے اور اس سال ختم نبوت کا مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کو لوگوں نے بعض چوروں نے چوری کرنے کی اور ڈاکووں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ سرکار کے غلاموں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ختم نہیں کیا جا کیا ہے کیا ہے یک زندہ وا میں میں دیکھا دیکھا کون آیا دیکھا دیکھا kون آیا دیکھا دیکھا کون آیا ختم نبوت جو ہے وہ ایک صفت ہے ختم نبوت سرکار کی ایک صفت ہے اگر صفت جندا ہو سکتی ہے تو مصول کیسے ملوں اللہ تو زندہ ہے والدہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ آمن سے الحمدللہ سرکار کے غلاموں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے درنے تو پہلے بھی ہوئے تھے سیاسی درنے تھے لیکن یہ سرکار کے غلاموں نے ثابت کر دیا یہ درنہ کوئی سیاسی درنہ نہیں تھا یہ ختمِ نبوت کا مسئلہ تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جب مرتد نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی اللہ کے ولی مدار میں آئے اور آج جب اس مسئلہ کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر بھی اللہ کے ولیوں کی اولاد مدار میں آئے پہلے کچھ مسئلہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی مسئلہ ختمِ نبوت کو حل کروانے میں پیش پیش تھے لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے ولیوں نے یہ مسئلہ ختمِ نبوت حل کروایا تھا اور اب بھی اللہ کے ولیوں کی اولاد نے اس کا دفاع کروایا میرے تکبیر میرے رسال تائیدارِ حتم انبوہ تائیدارِ حتم انبوہ مرزا اعلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا اس کو پادری بٹلر جو کہ سیالکوٹ کا پادری تھا اس نے ڈونڈا وہ ایک عالم دین تھا پڑا لی تھا انسان تھا مرزا اعلام احمد قادیانی کو نبوت کے لیے تیار کیا جا اعلیٰ نے اپنی حکومت کو دوام بکشنے کے لیے اور اس نے چیلنج کیا کہ آؤ میرے سامنے آؤ تم بڑے پڑے لکھے بنتے ہو میرے ساتھ تفسیر نویسی کا مقابلہ کرو جو اچھی تفسیر لکھے گا وہ سچا ہوگا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دو نڑا شریف سے اٹھے آپ نے فرمایا مردود کیا کہتا ہے کہ تفسیر نویسی کا مقابلہ کیا جائے علامہ بورٹ تیار کیا جائے اس پر بڑا مقت لگے گا آؤ میدان میں آؤ ارے کلم تم بھی رکھ دو کلم ہم بھی رکھ دیتے ہیں سچا وہ ہوگا جس کا کلم خود بہت دیتا ہے اللہ 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 بھاگ گیا پھر اس نے منادرے کا چیلنج دیا تو حضرت امیر ملک حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب میرے دادا پیر میدان میں آئے آپ نے منادرے کا چیلنج قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے آپ نے تین دن تاک لاہور میں قیام فرمایا مردہ غلام عمد قادیانی مقابلے پر نہیں آیا تو حضرت امیر ملک محدث علی پوری حررت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں مردہ غلام عمد قادیانی باصل بالجہنم ہو جائے گا جب جلسہ ختم ہوا گھر تشریف لائے تو آپ کے غلام جو تھے وہ پریشان تھے فرمایا فرمایا غلاموں پریشانی دی کی ضرورت ہے عرض کیتی ہے دور تو اسی گلے ڈی وڈی کر دیتی ہے اسی پریشانہ کہ اگر چومیاں کینٹیاں ہوئے مردہ غلام عمد قادیانی باصل بالجہنم نہ ہویا تکی بنے گا اور فرمایا غلاموں قبرانے دی کی ضرورت ہے ایک گلکیڑی میں اپنی طرف تو کیتی ہے یہ سرکار مقینہ دے فرمایا نگوید اللہ تع posit نگوید 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 چومیہ کہتے ہیں دیا انہ در اندر مردہ غلام Eisem واصل بھی جہنم ہو گیا دیکھو فیرون نے بھی دعویٰ کیتا سی خدای دعویٰ کیتا سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرون دریائے نیل دے پاک پانی وچ غوتے دے کے ماریا سی فیرون جنہیں خدای دعویٰ کیتا جنہیں مرزا غلام حمد قادیانی نے مصطفیٰ دعویٰ کیتا نبوت دعویٰ کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیٹرین دے پلین پانی وچ ان گوتے دے کے ماریا فرمایا کہ اے بات وعدے ہو جائے کہ میں خدای دعویٰ کرنے والے نال اتنا تشدد اور اتنی سختی نہیں کر سکتا جتنا کہ مصطفیٰ کا دعویٰ اللہ حکم یارے ایسان یارے حیدری یارے حیدرین یارے حتن نبو زندہ مرزا بلا محمد قادیانی نو نبی بناندہ کی مقصد سی دو مقصد سن میں ایک تے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جذبہ مسلمانہ دے دل دے اندروں ختم کیتا جائے اور دوسرا مقصد سی کہ جہاد دا جذبہ ختم کیتا جائے الحمدللہ تُسی ایس تاریخ میں اندر دیکھیا ہے کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے ہتاکار ہو سکتا ہے سیاہکار ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبیدہ قدار نہیں ہو سکتا ہے دارے تکبیر دارے رسال دارے الحمدللہ مسلمان سڑکاں دے آئے انہ جس طرح ختم نبوت دا مسئلہ چورتر ویچ حل کروایا سی اس طرح مسئلہ ختم نبوت دا تحفظ کیتا اور اوہ عشق مصطفیٰ دا جذبہ جڑا ختم کرنا چاندہ سی ختم نہیں کر سکیا تے دوسرا اورا مقصد سی جہاد دا جذبہ ختم کیتا جائے انہیں تحریف لفظی کیتا تحریف مانوی کیتا تحریف منصبی کیتا تحریف دا مطلب تبدیلی عربی ایسی زبان ہے کہ زبر تو زید بنا دی تھی جائے تے فرق پہ جاندہ ہے بھی بجائے تے لگا دی تھی جائے تے مانا الٹ ہو جاندہ ہے قرآن مجید وے چامدہ سو ہوا پارا پہلا رکھو حضرت عزیز علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان تاکیہ گاؤں گے ایک دیوار سی جیرے تھلے یتیمہ دا حضانہ سی اللہ دے حکم نال انہوں صدا کیتا تے آپ نو بکھ لگی کھانا طلب کیتا ان تاکیہ والیاں کلو ان تاکیہ والیاں نے کھانا دینے تو انکار کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دی اندر رچارت فرما دیتا فَأَبَعُوا أَنْ يَدَيِّفُوهُمَا کہ ان تاکیہ والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا ان تاکیہ دا وفد بارگئے رسالت پرچایا عرض کتی یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے ان تاکیہ دا وفد ملنا چاندہ ہے آپ نے فرمایا ملاو جدو ملاقات ہوئی عرض کتی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کوئی زیادہ بڑا مطالبہ نہیں چھوٹی جی تبدیلی قرآن مجید و اچھا نہیں ہے لفظ آگیا فَأَبَعُوا درنا سید قیامت تک بدنام ہو جاندے ہیں فرمایا سن دو ان تاکیہ والوں کائنات بدل سکتی ہے زمین پھڑ سکتی ہے آسمان تباہی کے لیے جبرے کھول سکتا ہے ستارے گر سکتے ہیں جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں خوبے سمسلک کی بجائے مغرب سے تلو ہو سکتا ہے سمندروں کے پانی ہشک ہو سکتے ہیں کائنات میں تاہیرہ تبدل آسکتا ہے لیکن اللہ کا قرآن کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں تفزی کیتی تبدیلی میں اس تفزیل میں جانا جانگا انشاءاللہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع تاہے اگر وقت ملے آئے میں دستانگا تعریف لفظی دا مطلبے لفظ تبدیل کیتے تعریف مانوی کی ماں نے نتبدیل کرن دی کوشش کیتی پھر انہیں تحریف منصبی کیتی منصب نتبدیل کرن دی کوشش کیتی اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے لے میرے بعد و نبی آئے گا مبشرن برسولن یاتی من بعد اسموہ احمد کہ جیرہ نام آسمانہ تے احمد ہو گئے سرکار دا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں چاندہ ہے کہ میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے حاشر بھی ہے آقب بھی ہے محمد دا مانا ہے سب تو زیادہ جیری تعریف کیتی جائے احمد دا مانا ہے جیری خدا دی ذات سب تو زیادہ تعریف کرنے بالی ہے یعنی آپ نے اللہ دا ذکر سب تو زیادہ کیتا خاشر دا مطلب ہے جیرا سب تو پہلے حچر ہوئے گا اور جیری شفاعت سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاویچ قبول و منظور کی جائے فرمایا میں آقب بھی ہے آقب دا مطلب ہے آخری نبی فرمایا آنا خاتم النبیینا لا نبی آبادی میں آخری نبییاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا فرمایا لَوْقَانَ بَعْدِي نَبِيٌ لَقَانَ عُمَرَبِّ لَدَتَا میرے بعد کوئی نبی ہوں دا تو عمر ابن خطاب ہوں دا اگر آپ تو بعد کوئی نبی ہوں دا تو حضرت علی المرتضانوں فرمایا تو میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک حضرت عاروم دا درجہ سی لیکن لیکن لا نبی آبادی لیکن یاد رکھ میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر آپ تھے بیٹے ہوں دے بالگ ہوں دے تھے نبی ہوں دے لیکن فرمایا لَوْقَانَ عَمَرَبِّ لَقَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا اگر میرا بیٹا ابراہیم ہوں دا تو اللہ دا سچا نبی ہوں دا اگر فرمایا لیکن لا نبی آبادی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا مردہ غلام احمد قادیانی نے تحریف لفضی کیتی تحریف مانوی کیتی تحریف منص بھی کیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیڑا فرمایا میرے بعد آحمد آئے گا انہیں آکھا ہے میں ہی آحمد آم بلکہ انہیں آکھا ہے نعوذ باللہ میں وقدہ عیسیٰ بھی آم میں موسیٰ بھی آم نعوذ باللہ میں محمد بھی آم احمد بھی آم لانت اللہ علل قادبی مام جو کی کہندہ ہے منم مسیحِ دماغ منم قریمِ خدا منم محمد کیا احمد مقتبا باشد تکیندہ مقصد ہے میں اپنی بات میں سمیٹنا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی تو بات کوئی نبی نہیں اور جہاد دا جذبہ اور عشقِ مصطفیٰ دا جذبہ انہیں ختم کرنے دی کوشش کی تھی الحمدللہ پاکستان والے نے دیکھیا کہ سرکاردِ غلام اپنی جانتے دے سکتے نے لیکن سرکاردی ذات اٹھتے تاہم اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو بتاتا ہے ایمان ان کو اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان لَا يُمِن وَحَدُكُمَ اتَّاقُونَ حَبَّ الَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَاللَّا تِ عجبائی تیرس کی کیتا جیسی جڑی آئے کریمہ تلاوت کیتی سی وارفان اللہ کا ذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے ذکر نو بلند کر لیتا کوئی بندہ آپ نے ذکر نو نہیں کٹا سکتا فرمایا آپ بلند کر لیتا تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ پیرا مٹ گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چیتا مرحبا فان اللہ کا ذکرہ کا ہے سایہ تجھے پر ذکر ہنچا ہے بول ہے بالا تیرہ مرشاہ اللہ سامین مختلف آخری بات عرض کر کے پھر دعا دی طرف جانے ہیں آج اسی سکار دا ملاد منا رہے ہیں آج اسی سکار دی ختم نبوت وزنے اپنی جانا نو پیش کر رہے ہیں ختم نبوت سکار دی صفت ہے جیڑی کے آج غلامہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ صفت زندہ ہے جدو صفت زندہ ہوئے تو مصوف کس طرح مردہ ہوئے اللہ تو زندہ ہے باللہ تو زندہ ہے باللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے بالے کہ میرے والد گرامی جب برسکر دید لوسید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹ دے سام کہ فرمان دے سام تُسی کی سمجھ دے ہو کہ سکار دا ملاد ختم ہو جائے گا اے ذکر بند ہو جائے گا اے ذکر تے لنڈن تے واشنگٹن دے بدارہ دے اندر بھی آجی الحمدللہ اپنی آنکھا نہ نصیبی دیکھیا پیر انتصار حسن شاہ صاحب مجود نے لنڈن دے اندر بھی ملاد مصطفیٰ منا دے اور واشنگٹن دے اندر بھی نیو یارک دیاں گلیاں دے اندر بھی آجی حمدل صاحب بیٹھے ہو انہیں نیو یارک دے اندر بھی سرکار دا ملاد 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 تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چاہتے ہیں کہ سانک کی فائدہ ہوندہ ہے ویسے دے ساڑھا حق بندہ ہے سرکار ساڑھے واسطے رو رہے ہیں ساڑھا حق بندہ ہے سب تو وڈی نعمت ہے لیکن آؤ تو امید دستانگا آخری بات عرض کر کے اجازت چانا کہ جنتی لوگ جنت مجارے نے جہنمی لوگ رستے میں چھاک بند کے کھڑے ہو جانے اور کی کو مند دے یا فلانم نا تعریفونی انا اللذی سکائیتو کشربتا وقال آبادوہم انا اللذی وحبتو لکا ودوان ایک جہنمی کو بے گا اے جنتی آدمی تُو منو نہیں پچاندا میں تنو بھضو کر آیا سی ایک جہنمی کو بے گا میں تنو پین واسطے پانی دیتا سی تے جنتی لوگ جہنمیہ دی سوارش کرندے اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگاں دے صدقے جہنمیہ دے گناہ ماندی ہم اسی بھی تے کہہ سکانگے نا کڑیاں والے دے لوگ بھی کہہ سکاندے نا کہ دو میل دا پینڈا کیتا سی لائٹنگ کیتی سی سرکار دے ملاد ہوتے گلپاشی کیتی سی لنگر پکائے سان اگر پانی پلان والے نو تے بھوزو کران والے نو جنتی لوگ جنت وجھ لے جاندے تے سرکار اپنے غلامہ نو کیوں نہ دے سرکار قیامت سڑپال قیامت جو بھی مدانہ بنے کا مبکشت کری میں نے سنا ہے قیامت کے دن گوئے لوگ میں بندوں کے وسیلہ سے بکشے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی سب بھی حاضری بارگای الہی دیندر قرول و مطروف حضور دی غلامی چھ لکھے غلامی چھ مارے غلامی ویچھ اٹھائے کل قیامت کے دن سرکار مدینہ دی شفاق نصیب فرمائے و آخر دعاوالہ اللہ علیہ وسلم